اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل انٹریو لیٹرز کے حوالے سے ایک قویق اپ ڈیٹ ہے جو کہ ابھی دو دن قبل اسلام آدمیسی کی جانب سے آئی آر ون اور سی آر ون ویزا کٹیگریز جو کہ اسپاؤزز آف یو ایس سٹیزن کی ویزا کٹیگریز ہیں ان کو انٹریو لیٹرز بھیجے گئے ہیں اور ان ویزا کٹیگریز میں پریورٹی ڈیٹ ہمیشہ کرنٹ رہتی ہے اور ان کے انٹریوز جو ہوتے ہیں وہ ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے آتے ہیں یہ ویزا کٹیگریز ایمیگرنٹ ویزا پریورٹائزیشن گائیڈ لائنز کے ٹیر ٹو میں آتی ہیں جو کہ سیکنڈ پریفرنس ہے ان ویزا کٹیگریز میں کل شام سے تمام اپلیکنٹس کو انٹریو لیٹرز موصول ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ انٹریو لیٹرز ان اپلیکنٹس کو موصول ہوئے ہیں جن کی ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ ڈیٹس 23rd of September 2020 سے 16th October 2020 کے درمیان ہیں اور ان کے انٹریوز 2nd of November سے 29th of November 2021 کے درمیان ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ ہی باقی جو immediate relative کی کٹیگریز ہیں جس میں IR2 child of US citizen under 21 years of age IR3 and IR4 orphans adopted by US citizen IR5 parents of US citizen ان کو بھی تقریباً same documentarily qualified dates پر انٹریو لیٹرز آئے ہیں جبکہ in the meanwhile family categories میں جو کہ F1 سے F4 ہیں اور immigrant visa prioritization guidelines کے tier 3 میں ہیں مطلب preference 3 ہیں اس کے اپلیکنٹس کو گزشتہ مہینے صرف 3 سے 5 دن کی documentarily qualified dates کو cover کیا گیا تھا یعنی 5 دسمبر 2019 تک کی documentarily qualified dates اور یہ وہ applicants تھے جن کی priority dates جو ہیں وہ visa bulletin کے chart A میں current تھیں لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کسی بھی family category کے applicant کو کوئی انٹریو لیٹر موصول نہیں ہوا ہے اور امید ہے کہ آج رات یا اگلے چند دن میں family categories میں نئے انٹریو لیٹرز متوقع ہیں اس کے علاوہ آپ کا انٹریو لیٹر آیا ہے یا آنے والا ہے تو اس حوالے سے please یہ بات یاد رکھئے کہ آپ کا انٹریو لیٹر آ گیا ہے یا آنے والا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی کووٹ کی vaccination کو مکمل کروا لیجے ورنہ دوسری صورت میں آپ کا کسی بھی medical center پر medical examination نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ جب آپ کا انٹریو لیٹر آ جائے تو اس کے بعد آپ اپنے sponsor اور joint sponsor کے سب سے latest جو بھی text returns ہیں ان کو upload کروا دیجے تاکہ 221G سے بچا جا سکے تو بس یہ تھی آج کی انٹریو اپ ڈیٹ نیکس ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اپنے دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ